عزیز بہن بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا اکلام پڑھنے کا موقع دیا ہے آج ہم دیکھیں گے پدیش کی کتاب اس کے دوسرے باب میں سے اور ہمارے لئے حوالہ پڑھیں گی میسیس ڈورس پرویز جو آج ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ڈورس ہمارے لئے پڑھیں گی دوسرے باب کی پندرمی آج اور خداون خدا نے آدم کو لے کر باغی آدم میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگبانی کرے جی یہ پہلا کام تھا جو خدا نے آدم کو دیا اور اس نے کیا اور اب ہم دیکھیں گے کہ خدا نے آدم کو ایک اور ذمہ داری دی اور وہ ہے انیسویں آج سے جی اور خداون خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لائے کہ دیکھیں کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام تھہرا اور آدم نے کل چوپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لئے کوئی مددگار اس کی بانن نہ ملا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مددگار فراہم کرنے کے لئے کون سا کام کیا یہ ہم دیکھیں گے اکیس میں آیت ہے اکیس میں اور بائیس میں آیت جی اور خداوند خدا نے آدم پر گہری دین بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا جی اور جب آدم کو ایک مددگار ملا تو اس نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لئے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تان ہوں گے جی یہ بات آدم نے کہی تو امید کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہوگا خداوند آپ کو آپ کے گھرانے کو محفوظ رکھے ویڈیو کو دیکھنے شیئر کرنے کا شکریہ آج کا محفوظ رکھے آج کا محفوظ رکھے